سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں دوستو آج کی سوڈیو میں ہم بتانے والے ہیں کہ کیا عیز و نفاس والی کا جھوٹا پاک ہوتا ہے یا نا پاک ہوتا ہے کیا فرماتے ہیں علمہ دین و مفتیان شرعہ متینی مسئلہ زیل کے بارے میں جواب سمات فرمائیے آپ سبھی حضرات ہر روز کی طرح آج بھی ہماری اس جانکاری کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جواب کیا سمات فرمائیے دیکھیں دوستو مذکورہ صورت میں بوتل سے پانی پی سکتے ہیں چونکہ آدمی چاہے جنب ہو یا عیز و نفاس والی عورت اس کا جھوٹا پاک ہے کافر کا جھوٹا بھی پاک ہے مگر اس سے بچنا چاہیے باہر شریعت جلدہ نمبر اول کہ یہ مسئلہ کی بات ہے امید کرتا ہوں کہ یہ جانکاری ہے اگر آپ کو نہیں معلوم تھا تو آج میں نے آپ کو پہنچایا امید کرتا ہوں یہ جانکاری حاصل کرنے کے بعد کبھی بھی آپ یہ نخیل پیدا کیجئے گا کہ نپاک عورت کے ہاتھ سے ہم پانی نہیں پینگے یا کھانا نہیں کھائیں گے اس سے ہمیں دکت اور پریشانی ہو سکتی ہے ایسا کچھ نہیں بلکہ کھا بھی سکتے ہیں کافر کے ہاتھ سے بھی کھا سکتے ہیں بس یہ اتنا فرق ہے کہ اس سے بچنا چاہیے لیکن اگر عائز و نفاس والی عورت ہے اس کے ہاتھ سے کھانا پینا یہ سب جائز والی بات ہے امید کرتا ہوں کہ یہ جانکاری کابی فرق الملقات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ